ایک گاؤں میں ایک کسان رہتا تھا اس کا گاؤں کے باہر ایک چھوٹا سا کھیت تھا بھے اس کھیت میں کھیتی کیا کرتا تھا اس کھیت کے بیچ ویچ پتر کا ایک عصصہ جمین کے اوپر نکلا ہوا تھا جس سے ٹھوکر کا کر بھے کئی بار گر چکا تھا اور نیزانے کتنی بار اس سے ٹکرا کر کھیتی کے کئی سارے اوزار بھی توڑ چکا تھا بھے ہمیشہ اس پتر سے بچ کر ہی کھیتی کیا کرتا تھا روج کی طرح آج بھی بھے کھیتی کرنے صبح صبح پہنچا جیسے ہی بھے کھیتی کرنے کے لئے حل چلانے لگا تب بھی اس کا حل اس پتر سے ٹکرا کر ٹوٹ گیا اس پر کسان کو بہت غصہ آیا اور اس نے سوچا آج جو بھی ہو جائے بھے اس چٹان کو اس کھیت سے باہر پھینک دے گا بھے ترنت بھاگا اور گام سے چھ سات لوگوں کو بلا کر رہایا اور سبی کو لے کر بھے اس پتر تک پہنچا کسان بولا یہ دیکھئے جمین سے نکلے اس چٹان کے حصے کو اس نے میرا بہت نقصان کیا ہے اور آج ہم سب مل کر اس کو باہر نکال پھینک دیں گے اور ایسا کہتے ہی بھے فابلے سے فتر کے کنارے بار بار پرہار کرنے لگا پر یہ کیا فتر پر اس نے ایک دو بار ہی مارا تھا اور پورا پورا فتر جمین سے باہر نکال آیا اس پر ساتھ کھڑے لوگ بھی اران ہو گئے اور انہی میں سے ہستے ہوئے ایک نے پوچھا کیوں بھائی تم تو کہتے تھے تمہارے کھیت کے بیچوں بیچ ایک بڑی چٹان دبی ہوئی ہے پر یہ تو ایک معمولی سا فتر ہے کسان بھی آج چر میں پڑ گیا اور سوچنے لگا کہ سالوں سے جیسے میں ایک بھاری بھرکم چٹان سمجھ رہا تھا وہے ایک معمولی فتر ہے اسے پستابہ ہوا کہ کاس اس نے یہ پہلے کر لیا ہوتا اسے نکالنے کا پریاس کیا تو ہوتا اگر وہے اسے نکالنے کا پریاس کرتا تو نہ تو اسے اتنا نقصان اٹھانا پڑتا اور نہ ہی دوستوں کے سامنے مجاک بنتا دوستو ہمارے جیبن میں بھی کئی بار پریشانیاں آتی رہتی جنہیں ہم بہت بڑا سمجھ لیتے ہیں اور اسے ہل کرنے کی بجائے تکلیف اٹھاتے رہتے ہیں تب ہمیں بینا سمیں گوائے ان مسیبتوں سے لڑنا چاہیے انہیں ہل کرنے کا پریاس کرنا چاہیے اور جب ہم ایسا کریں گے تو چٹان جیسی دکھنے والی مسیبت ایک چھوٹے سے پتر کے سامان دکھنے لگے گی جیسے ہم دھوکار مار کر آسانی سے آگے بڑھ جائیں گے دوستو آئی ہوپ یہ چھوٹی سی ویڈیو آپ ہی پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر لے اور ایسی ہی انٹریسٹنگ موٹی ویڈیو سننے کے لیے ہماری چینل کو سبکرائب کر لے آپ کا قیمتی سامنے دینے گے لی دھنیواد